www.thesekoran.com ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بذنه وصراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى أله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعده فعوذ بالله من الشريطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسك ومن ضلق إنما يضل عليها ولا تجر باجرة مجر أخرى وما كنا معجدين حتى نبعف رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضط به عمله لم يسرع به نصبه ان دو راستوں کے دو انجام ہیں اس پر دو زندگیاں مرتب ہو رہی ہیں جب بہت بڑی راحت ملنے والی ہے تو بہت بڑے خوفنات آگ کا شکار ہونے والے ہیں ایک زندگی ہے من شاہی جو جی میں آیا کرتے چلے گئے آخرت آنکھوں سے اجھل بِعْلَمُونَ غَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عِنِ الْآخرَةِ هُمْ غَاتِلُونَ آخرت کا نہ شعور نہ احساس نہ شوق نہ خوف صرف دنیا اور اس کے دیب و زینت رنگ و رونت اس کے بیوانے ہیں دوسری زندگی ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُمْ مَسْتَقَامُوا ان لوگوں کی جو اپنی زندگی کو امانت سمجھتے ہیں اپنے اوپر اللہ کو حاکم سمجھتے ہیں اپنا خالق اور رازق اور رب اللہ کو سمجھتے ہیں پھر اس پر وہ جم جاتے ہیں اللہ کی مان کر چلنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں راستے میں کبھی وادیاں بھی آئیں گی کبھی سہرہ بھی آئیں گے نہ سہراؤں سے گھبراتے ہیں نہ وادیوں سے دل لگاتے ہیں بلکہ اپنی منزل کی طرف روان دمہ رہتے ہیں اسے چلتی ہوئی ریل گاڑی تھوڑی تیزی کے ساتھ وہ سفر کرتی ہے رات دن صبح و شام پنجاب کے خوبصورت کھیٹ سندھ کے چٹیل میدان ولوچستان کے کالے پہاڑ سب کسی جگہ بھی وہ دل لگاتے نہیں تھیر دی بلکہ روان دمہ چلتی ہے جن جو اللہ کو اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں وہ دنیا کے دکھ آئیں یا اس کی رونک ہر حال میں وہ اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر چلنا چاہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منزل کو پہنچتے ہیں خواہشات مرضی کی زندگی پر قدم اٹھانے والے ان کے لئے اللہ کا فیصلہ ہے من اعربان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَا جو میری یاد سے مو مور کر چلے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا تنگی سے مراد معاشی تنگی نہیں پیسے کی تنگی نہیں مَعِيشَةً بَنْكَا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے زندگی ان کے سینے گھٹ جائیں گے ان کے دل بند ہو جائیں گے وہ حقیقی خوشیوں سے نعاشنا ہو جائیں گے ان کا دامن کبھی گلاب کے حقیقی پھولوں سے نہ بھرے گا وہ ہمیشہ کاغذ کے پھولوں کو گلاب سمجھ کے سونگنے کی کوشش کرتے رہیں گے اپنے آپ کو مہکانے کی کوشش کریں گے وہ روبر کے درختوں کو گلستان سمجھ کر اپنے من کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے وہ کبھی بھی منزل تک نہ پہنچ پائیں گے وہ کبھی بھی حقیقی خوشیوں کو حاصل نہ کر پائیں گے جو اپنی خواہش کو پورا کرنا اپنی زندگی کی میراج پناہ لیں گے اللہ تھوڑے دیر کے لئے ان کو دنیا دے لے گا من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا جو ہم سے دنیا اور دنیا کا جیب کی جیب وزینت کا طلبگار بنتا ہے ہم دے دیتے ہیں اس کے لئے در کھول دیتے ہیں من کانا یرید العاجل من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا کہتے ہیں مجھے یہیں مل جائے سب کچھ تو ہم کیا کرتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم پیہا ہم ان کے لئے دنیا کھول دیتے ہیں آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی آگے کیا ہوتا ہے ان کی ساری کوششیں قیامت کے دن باطل ہو گئیں اور وہ خسرت دنیا والآخرہ کمستات بن کر دنیا بھی خراب آخرہ بھی خراب کر کے ہمیشہ کی آگ کا ایندن بن گئے میرے بھائیو اس زندگی کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے اس جان کا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے ان آنکھوں کو نور دینے والا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے اس گلبل کو گلوانے والا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے اس پر ہونٹوں کو لگانے والا جس کے کھلنے اور بند ہونے سے الفاظ کو وجود ملتا ہے اس کا ایک خالق ہے اس کا نام اللہ ہے پیشے سوچ کے دائروں کو صحیح گھومانے والا اور تخیلات میں سے معانی کو الفاظ کا پیرہن پہنانے والا پھر اس کو زبان پر تیزی سے لا کر اور اس کو پھسلنے کی جگہ دینے والا اور ہوا کے کندھوں پر اٹھا کر آپ کے کانوں تک پہنچا کر آپ کو سمجھانے کا ایک نظام بنانے والا وہ ایک خالق ہے اور وہ خالق اللہ ہے میرے ہاتھوں کو حرکت دینے والا ایک مالک ہے اور اس کا نام اللہ ہے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک میری ذات نے وجود نہیں دیا مجھے سر سے لے کر پاؤں تک اتفاق نے وجود نہیں دیا مجھے سر سے لے کر پاؤں تک نیچر نے وجود نہیں دیا مجھے مادہ نے وجود نہیں دیا میں اپنی ذات کا خود خالق نہیں ہوں میں اپنی خوشیوں کا مالک نہیں غم کا مالک نہیں میں خوش ہونا چاہتا ہوں آنسو بہتے ہیں میں رونا چاہتا ہوں اور کٹورے خوشک ہو جاتے ہیں میری تو خوشی پر بھی کوئی اور قابض ہے میرے غم پر کوئی اور قابض ہے میری کیسی یاد پر کسی اور کا قبضہ ہے میں لوگوں میں خوش بیٹھنا چاہتا ہوں پر میرا دل بجا ہوا ہے مجھے انجمن ویران نظر آتی ہے مجھے مقفل سونی نظر آتی ہے مجھے بزم قبرستان نظر آتا ہے میں اپنے خوشیوں سے خوش ہونا چاہوں تو میں دیکھتا ہوں کوئی قابض ہے میں اپنے غموں کے لئے رونا چاہوں تو میں دیکھتا ہوں کوئی میرے آنسوں پر قابض ہے میں سونا چاہوں کوئی میری نیند کھینچ لے میری رات سروٹوں میں گزر جاتی ہے ایک پل میرے لئے قیامت بن جاتا ہے ایک لمحہ میرے لئے سال بن جاتا ہے میری رات پٹنے کو نہیں آتی کوئی ہے جو میری آنکھوں سے نیند کھینچ لیتا ہے مجھے خوبصورت بڈ روم میں بھی نیند نہیں آ رہی میں اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتا ہوں کوئی ہے جو بیماری کا حکم نافذ کر دیتا ہے میں زندگی کو چاہتا ہوں کوئی ہے جو موت کے ناقوس بجا دیتا ہے میں مالدار بننا چاہتا ہوں کوئی ہے جو پقر کا لبادہ پیناتا ہے تو بھائیو کوئی چیز جہاں کی ذاتی نہیں ہے کوئی چیز جہاں پر ذاتی نہیں ہے میری آپ کی ذات کا ایک مالک ہے ایک خالق ہے اس کا نام اللہ ہے وہ رازق ہے اس کا نام اللہ ہے ایک اس کا جہان کا چلانے والا ہے اس کا نام اللہ ہے ان ہواں کا چلانے کا نظام اپنے آپ نہیں ہے یہ کبھی سبا بن جاتی ہے کبھی نصیم بن جاتی ہے کبھی سرسر بن جاتی ہے کبھی عقیم بن جاتی ہے کبھی مرسلات بن جاتی ہے کبھی حاملات بن جاتی ہے کبھی غاریات بن جاتی ہے یہ کبھی طوفان بن جاتی ہے اور کبھی یہ چھونکوں میں بدل جاتی ہے یہ خود بخود نہیں اس سے پیچھے ایک مدبر ہے اس مدبر کا نام اللہ ہے یہ کوئی ہے جو اعلان کر رہا ہے جو اعلان کر رہا ہے جو دنکے کی چھوٹ پر نکارک پر چھوٹ مار کے اعلان کر رہا ہے مور اس وہ ہے جو ہواوں کو کبھی آصفات بنا دیا وہ طفان بن گئیں انہیں مرسلات بنا دیا وہ نصیم بن گئیں انہیں حاملات بنا دیا وہ بادل بن گئیں انہیں سرسر بنا دیا وہ چھکڑ بن گئیں موت کا پیغام لے کر آئیں تو پیشے ایک دھرتی ایک ذات ہے ایک مدبر ہے ایک فاطر ہے اس فاطر اس مدبر کا نام اللہ ہے اس زمین کا فرش میں نے نہیں بشایا فیصلہ بات کی دھرتی میں نے نہیں بنائی آپ نے نہیں بنائی کیمیا گروں نے نہیں بنائی مادہ پرستوں نے نہیں بنائی ایک ذرہ زمین کا نہیں بنا سکتے اتنا بڑا مٹی کا تودا تودا اور اس کو پھیلایا اور اس کو ہموار کیا اور اس نے دریاؤں کو جگہ دی سمندر کو جگہ دی پہاڑوں کی کیل گاڑے سرسبز بنایا سہرہ بنایا ریت بنایا کالے پہاڑ اور سرسبز پہاڑ اور ٹھنڈی ہوائیں اور گرم ہوائیں اور سرد موسم اور گرم موسم رہنے کو بنایا علم نجع للارض کے فاتح تو سوال ارتا ہے یہ کیسے بن گئی یہ کہاں سے بنی کون ہے بنانے والا او بنانے والا بھی اللہ ہے والارض بعد ذالک تحاہا اللہ نے زمین کو بچھایا والارض وما تحاہا مجھے قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے والے رب کی اور وہ رب اللہ ہے والجبال ارساہا اس میں پہاڑوں کو لگایا اور وہ لگانے والا اللہ ہے ہواللذی سخر البحر اس میں اس میں سمندر کو بنایا اور ان سمندروں کا بنانے والا وہ اللہ ہے وزخر لقم انہار اور اس میں دریاؤں کو بہایا اور اسے جا کر اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں پھینکا تو ان دریاؤں کو راستے دینے والا وہ اللہ ہے اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا جَوْا فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عِيُونًا چشمیں نکالنے والا پہاڑ کی چوٹیوں سے جھرنوں میں سے گنگناتے ہوئے آبشاریں گرتی ہیں گاتے ہوئے چشمیں گرتے ہیں اور پہاڑوں سے پتھروں سے تکرا کر وہ ایک فطرت کا نغمہ سناتے ہیں اور ہر قطرہ اور ہر لہر جب آ کر وہ پتھر سے تکراتی ہے اور ہر آبشار کی دھار جب وہ جھرنوں سے گاتی ہوئی اور گنگناتی ہوئی وہ آ کر زمین پر گرتی ہے تو اپنے نغمے میں اپنے گیت میں اپنے خاموش گول میں وہ یہ پیغام دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے اور یہ سناتی ہے کہ میرا مالک اللہ ہے مجھے پہاڑوں سے نکالنے والا اللہ ہے مجھے سفید رنگ دینے والا اللہ ہے مجھے زمین پہ بہانے والا اللہ ہے مجھے پتھر سے تکرا کر خوبصورت موسیقی کا سر دینے والا اللہ ہے مجھے بل کھانا میرے اللہ نے سکھایا مجھے نشیف کے طرف چلنا میرے اللہ نے سکھایا تمہیں سراب کرنا مجھے میرے اللہ نے سکھایا مجھے پانی میں طاقت نہیں کہ بہت سکتا ہائیڈروجن اور اکسیجن دو تو چیزیں ہیں ان میں کیا طاقت ہے کہ یہ مل کر پانی بنے اگر ہم خود پانی بنانا پڑ جاتا اکسیجن موجود ہائیڈروجن موجود پانی بناؤ پیو پانی بناؤ پیو دنیا پیاس سے تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے مر جاتی ہیں اور اللہ ہے اللہ اس نے پانیوں کے ٹینک زمین میں رکھے سمندر میں رکھے دریا بہائے وصحاب المسخر بین السماء والارض زمین آتمان کے درمیان بادنوں کو مولق کیا اس میں پانی کو سٹور فرمایا اس ساری دھرتی پر ایک ایک بکتہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے اس اللہ کو پہچانو میرے بھائیو آج کی سب سے بڑی جہالت سب سے بڑے جاہل ہیں سمجھیں جان سائنس کی ترقی نہیں جان تکنالوجی کی ترقی نہیں بڑی جہالت ہے بڑی جہالت ہے سب سے بڑی جہالت سب سے بڑا اندھا سب سے بڑا جاہل جو اللہ کی ذات کو نہ پہچان سکا جو اللہ کا نور نہ دیکھ سکا اللہ نور السماوات والأرض مفل نوره کمشکات فيها مسباح المسباح في سجاجہ السجاجة كأنها كوکب دری يوقض من شجر مبارک زیتون لا شرقیہ ولا غربیہ يقاد زیتوها جوضی ولو لم تمسسو نار نورن علی نور يهد اللہ لنوره من يشا اللہ اللہ کا وہ نور ہے اللہ وہ نور ہے جو آفتاد کی شون میں نظر آرہا جو مہتاد کی کرنوں میں نظر آرہا جو تاروں کی جھل ملاہت میں نظر آرہا اوہ سرپر فلق سفید پوش چھوٹیوں پہ نظر آرہا سب پوش چھوٹیوں پہ نظر آرہا ہوا کی لہروں میں اس کا نور نظر آرہا پانی کی موجوں میں اللہ کا نور نظر آرہا کلیوں کے مسکرانے میں اللہ کے نور کا پتہ مل رہا ہے گلاب کے صرف جوڑے میں اللہ کے نور کا پتہ مل رہا ہے جندم کے پھٹ کر فصل کی شکل میں تیار ہو کر اور خوشوں سے بھر کر دانوں سے بھر کر کٹنے کو تیار ہو کر ہمارے گھر تک پہنچنے کا راستہ بنوا کر یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ اللہ کا نور ایک ایک ذرے میں ایک ایک پتے میں پانی کی پانی کے ایک ایک پترے میں ہوا کے ہر جھونکے میں اللہ کا نور جس سے نظر نہ آیا وہ سب سے بڑا اندھا وہ سب سے بڑا چاہل جس نے اللہ کے خاموش پیغام کو نہ سنا جس نے ہواوں کی سنسنا اور سن کر اللہ کو نہ پہچانا جس نے برستے بادلوں سے کترے کترے کو زمین پہ گرتا دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا جس نے بجلیوں کی چمک سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا جس نے بادلوں کی گرج سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا جس نے اقاق کی بلند پرواز سے اور اس کی چھپٹ سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا اور جس نے بلبل کے خوبصورت نغمے سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا اور جس نے پتیہا کی خوبصورت آواز سے اپنے اللہ کو نہ پہچانا اور جس نے سامت کے بل کھانے سے تھنکارنے سے اس کے خالق اور مالک کو نہ پہچانا جس نے مشک کے نافے میں حرن کے نافے میں جا کر خون کے مشک میں تبدیل ہو جانے سے جس نے اپنے اللہ کو نہ پہچانا اور جس نے ریشم کیڑے کی پھوک سے ریشم کے دھاگے کو بنتے ہوئے دیکھ کر اپنے اللہ کو نہ پہچانا جس نے شہد کی مکھی میں پانی کو جا کر اور رس کو جا کر شہد میں بدلسہ دیکھ کر اپنے اللہ تعالیٰ کو نا پہچانا اور جس نے چٹیل میدانوں کو دیکھ کر اس کے خالق کو نا پہچانا جس نے پہاڑی سلسلوں کو دیکھ کر اللہ کو نا پہچانا جس نے ہیرے اور زمرد جوہر اور لال کو دیکھ کر زمرد اور پکھراج اور یاقوت اور عقیق کے حسن جمال کو دیکھ کر جس نے اللہ کو نا پہچانا جس نے صدف میں جانے والے پانی کے قطرات کو موٹیوں میں بدلتا دیکھ کر جب جس میں اللہ کو نہ پہچانا جس میں بے زبان بے جان درخت لکڑی خاموش بے اقل بے سمجھ نا سمجھ جو ہی اپریل مار سروری کا موسم آیا آمنے آنکھیں کھولیں آمنے آنکھیں کھولیں ڈالیاں مسکرانے لگیں اور اس میں سے خاموشی کے ساتھ اچھے نکلنا شروع ہوئے گور لگنا شروع ہوا پھر وہ آہستہ آہستہ مٹر میں بدلا پھر وہ آہستہ آہستہ قوت پکڑی پھر وہ تھوڑا اور موٹا ہوتا جا رہا ہے پھر وہ اپریل میں آمن کی شکل میں اختیار تھی مئی میں اور بڑا ہوا جون میں اپنے اندر مٹھاس کو لے کر آیا پتہ نہیں کونسی شوگر مل کے ساتھ اس نے رابطہ قائم کیا وہاں سے چینی منگوائی اپنے اندر ڈال دیں پتہ نہیں کس کس رنگ ریز سے اس نے رابطہ قائم کیا اور کہیں سبز رنگ لگوایا کہیں پیلا لگوایا کہیں سرخ لگوایا ہمارے باغ میں ایک عام ہے اس کو میں جب دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ ایسا حسین ایسا خوبصورت کہیں سے نیلا کہیں سے سرخ کہیں سے پیلا کہیں سے سبز وہ ایسا ست رنگا ہے وہ کھانے میں اتنا مزدار نہیں پر وہ دیکھنے میں ایسا حسین ہے تو اس کو دیکھ کر بے ساختہ نکلتا ہے کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے کوئی عام اتنا اقل مدنی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت منا دے تو میرے بھائیو جاہل نادان اندھا انفر گمار کون ہے جس نے یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو اللہ کو نہ پہچان سکا جو اس کی ذات کو نہ جان سکا جو اس کی قدرت کو نہ پہچان سکا جو اس کی حیبت اور قبریائی اور جلال اور جبروت کے سامنے سر نہ جھکا سکا جو بے اختیار ہو کر سر زمین پہ نہ جھکا سکا اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے لہذا سب سے بڑا جاہل ملک وہ ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ کے نہ جاننے والے ہوں اللہ کے نہ پہچاننے والے ہوں سب سے بڑا ترقی آفتہ ملک وہ ہے سب سے بڑا پڑا لکھا ملک وہ ہے وہ ہے جہاں سے لوگ اللہ کو جانتے ہوں جو اذان کا نغمہ سن کر ان کے اندر میں حرارت ایمہ پیدا ہوتی ہو جن اللہ کی پقار اپنے دفتر سے اٹھا سکے گھر سے نکال سکے چولے کو چولے سے ہٹا سکے مل سے نکال سکے چٹر سے نکال سکے کروال سے نکال سکے انجمن سے نکال سکے بزم سے اٹھا سکے نین سے جگا سکے وہ لوگ ہیں پڑے لکھے وہ لوگ ہیں سمجھدار جو اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں ایک چھوٹے سے افسر کا پیغام کو سمجھا انگریزی کے چند چند جملوں کو سمجھا کچھ سائنسی تابیرات کو سمجھا تو پی ایچو ڈی کی ڈگریاں لے کر علامہ کا خطاب پایا نہ میرے اللہ کو سمجھا نہ اللہ اکبر کو سمجھا نہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ کو سمجھا نہ حی علی السلا کو سن کر کان پہ جوریں گی نہ حی علی الفلا کو سن کر طبیعت میں مستی آئے نہ اللہ اکبر کی صدا پر کو وہ ہلا نہ لا الہ الا اللہ پر اپنی جگہ سے اخڑا تو میرے اللہ کی قسم اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں اس سے بڑا ان پر دنیا میں کوئی نہیں اس سے بڑا گمار دنیا میں کوئی نہیں جسے آزان اخا نہ سکے جسے لا الہ الا اللہ بے قرار نہ کر سکے جو راتوں کو اللہ کے سامنے رونا نہ جانتا ہو جو تنہائیوں میں بہت کر اس کی یاد میں تڑکنا نہ جانتا ہو یہ جاہلوں کا جہان ہے میرے نبی نے کہا تھا انکم علی بیانت من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرطان سکرط الجہل و سکرط حب العیش و انتم تجاہدون فی سبیل اللہ و تأمرون بالمعروف و تنہون للمنکر بیضا ظہر فیکم حب الدنیا فلا تجاہدون فی سبیل اللہ ولا تأمرون بالمعروف ولا تنہانن المنکر والقائلون یومئذن بالکتاب والسنق تسابقین الاولین من المہاجرین والانصار اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے میری امات اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم میں دو باتیں نہ زندہ ہو جائیں جب دو باتیں پیدا ہوگیں تو بس سمجھو دروازے گن وہ کہہ سکرت الجہل جہالت کا نشہ چڑھ جائے گا تو یہاں جہالت سے کیا مراد ہے کہ بی اے نہیں کیا ہوا بی اے نہیں کیا ایم اے نہیں کیا پی اچھلی نہیں کیا فیلکس نہیں پڑا کیمسٹری نہیں پڑا بیالوجی نہیں پڑا جولوجی نہیں پڑا جنیٹک سائنس نہیں پڑا یہ اللہ تعالیٰ کانبی کہہ رہا ہے سکرت الجہل سکرت الجہل جب تم پر جہالت کا نشہ چھا جائے گا تو دنیا کی محبت بھی ساتھ آئے گی تو پھر اللہ کی مدد ہڑ جائے گی تو یہ جہالت سے کیا مراد ہے اس جہالت سے مراد اللہ سے جاہل اس جہالت سے مراد قرآن سے جاہل اس جہالت سے مراد رسالت سے جاہل اس جہالت سے مراد جنت سے جاہل اس جہالت سے مراد آخرت سے جاہل اسلام سے جاہل دین سے جاہل جب تم یہ جہالت کا جہالت کا تم یہ نشہ تم پر چڑے گا سکرت الجہل سکرت الجہل و سکرت حب العیش اور دنیا کی محبت کا نشہ جب تم پر چڑے گا تو پھر اللہ کی مدد تم سے ہٹ جائے گی میرے بھائیو آج کا سب سے بڑا انپڑ انسان وہ ہے جو اللہ کو نہیں جانتا آج کا سب سے بڑا پڑا لکھا انسان وہ ہے جو اپنے اللہ کو پہشانتا ہے سب سے زیادہ دیکھنے والا وہ ہے جو آفتاب کو دیکھے تو کہے اسے اللہ نے چمکایا ہے جو چوٹیوں کو دیکھے تو کہے انہیں اللہ نے بلند کیا ہے جو پہاڑوں کو گڑا ہوا دیکھے تو کہے ان کا خالق اللہ ہے جو موجوں کو اٹھتا ہوا دیکھے تو بے ساختہ کہے کہ ان کا خالق اللہ ہے جو زمین کو لیلہاتا دیکھے تو بے ساختہ کہے کہ اس کا خالق اللہ ہے جو چوٹی السہرہ میدان دیکھے تو پکار اٹھے اس کا خالق اللہ ہے جو بہتے ہوئے چشموں کو دیکھے گبتی آبشاروں کو دیکھے مسکراتی کلیوں کو دیکھے جاتی ہوئی گلبلوں کو سنیں کوکو کرتی کوئل کو سنیں تو پکار اٹھے کہ اس کا خالق اللہ ہے میرا رب اللہ ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبْغُنَ اللَّهُ هُمْ مَسْتَقَامُوا جنہوں نے کہا میرا رب اللہ دھرپی کا رب اللہ آسمان کا رب اللہ مشرق کا رب اللہ مغرب کا رب اللہ شمال و جنوب کا رب اللہ میری آنکھوں کا رب اللہ میرے لینوں کا رب اللہ میری پلکوں کا رب اللہ میری زبان کا رب اللہ میرے وجود کا رب اللہ آسفظہ خلا کا رب اللہ چانداروں کا رب اللہ ارش پرش لوح قلم کرسی جنت اور دوزت کا رب اللہ ماضی حال مستقبل کا رب اللہ چوپائیوں کا رب اللہ دوپائیوں کا رب اللہ رینگنے والوں کا رب اللہ پرنے والوں کا رب اللہ تیرنے والوں کا رب اللہ بل کھانے والوں کا رب اللہ چھنگھارنے والوں کا رب اللہ غررانے والوں کا رب اللہ چھلانے والوں کا رب اللہ مسکرانے والوں کا رب اللہ کھارنے والوں کا رب اللہ دسنے والوں کا رب اللہ زمین کی تہنے چھپنے والوں کا رب اللہ شیر کو رنگت میرے اللہ نے دی خون خار دانت میرے اللہ نے دیے طاقتور آہنی پنجے اسے اللہ نے دیے حاصل کو سونڈ اللہ نے دی دانت نکالے اس کے اللہ نے وجود بخشا اس کے اللہ نے چیتے کو پھرتی سکھائی اس کے اللہ نے مور کو ناج سکھایا اس کے رب نے اس کے اللہ نے اس کو لاکھوں رنگ دیئے اس کو خوبصورت نازو انداز دیئے اس کے سر پہ تلغی کو سجایا سینے کو خوبصورت وہ شاک پہنائی پتے ایک ایک پتے میں سو سو رنگوں کی بہار دکھانے والا وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے قویق کو بدصورت بنانے والا مگر مچھ کو بدصورت بنانے والا صحف کو بدصورت بنانے والا وہ اللہ ہے کہیں حسن کے نمونے کہیں بدصورتی کے نمونے کہیں بلندیوں کے نمونے کہیں پستیوں کے نمونے کہیں محبت کی آگ کہیں محبت کے شمن اور کہیں نفرت کی آگ کہیں عزت کی تخت اور کہیں ذلت کے تختیں کہیں عروج اور کہیں سوال کہیں بلندیاں اور کہیں پستیاں کہیں زندگی کے فیصلے کہیں موت کے فیصلے یہ سب خود بخود نہیں ہو رہا خود بخود نہیں ہو رہا اس کے پیشے اللہ ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللذی خلقا سبع سماوات اللہ اللذی لا الہ الا ہو وہ ایک اللہ اللہ خالق و کل شیع ساری کائنات کا مالک اللہ خالق اللہ مالک و کل شیع ساری کائنات کا مالک اللہ عالم کل شئے ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ فاطر کل شئے ہر چیز کو عدم سے وجود ملانے والا اللہ خبیرم بکل شئے ہر چیز کا جاننے والا اللہ لطیفم بکل شئے ہر چیز کی تہنے اتر کر دیکھنے والا اول بی اللہ آخر بی اللہ ظاہر بی اللہ باطن بی اللہ مشرق کا بی اللہ مغرب کا بی اللہ شمال جنوب کا اللہ میری ساتھ کا اللہ میری صفات کا اللہ آپ کی ذات کا اللہ آپ کی صفات کا اللہ بادشاہوں کی گردن اس کے ہاتھ میں وزیروں کی گردن اس کے ہاتھ میں لوہے کی سختی اس کے ارادے سے چاندی کو سفیدی اس کے ارادے سے سونے کی ذردی اس کے فیصلے سے سونے کو قیمت ملی اس کی چاہت سے ہیرے کو چمک ملی اس کی چاہت سے موتی پانی سے مختلف مراحل پہ کرتا ہوا حسین شکل میں باہر نکل کر آیا تو میرے اللہ کی چاہت سے کوئلے کو ہرہ بنا دیا تو اللہ کے ارادے نے اور پتھروں میں سے اللہ تعالیٰ نے زمرت نکال دیا تو اپنے ذاتی ارادے سے میرے بھائیو اللہ کو جانو اس سے بڑا علم کوئی نہیں اللہ کو پہشانو اس سے بڑا علم کوئی نہیں اگر ہم اللہ کو جانتے تو ازان سے بازار بند ہو جاتے اگر ہم اللہ کو پہشانتے تو فیصل آباد میں سود والے بینک نظر نہ آتے میں کیا رو ہوں کہ جو بینک سود پہ پیسے دیتے تھے اب تو لوگ بھی جن کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں وہ آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں اگر اللہ کو جانا ہوتا کوئی عورت بے پرد بازار میں نظر نہ ہوتی نظر نہ آتی اگر اللہ کو پہشانا ہوتا کسی نوجوان کے ہاتھ میں گتار نہ ہوتا کوئی بنصری کی دھن پہ ناچ نہ رہا ہوتا کوئی تبلے کی تھاپ پہ سر نہ دھنتا کہیں موسیقی کی محفلیں نہ جمتیں ارے اللہ کو جانا ہی نہیں میرے بھائیو یہ سب سے بڑی جہالت یہ سب سے بڑی جہالت سب سے بڑا چاہل اللہ کا نہ جاننے والا سب سے بڑا نادان رسالت کو نہ سمجھنے والا سب سے بڑا نادان جنت اور جہنم کا علم نہ رکھنے والا تو میرے بھائیو آج اللہ سے ہم شاہل ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے اپنے اللہ کو مناؤ اپنے اللہ کو راضی کرو زمین آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہوگا زمین آسمان کے اندر میں جو کچھ ہوگا سمندروں کے اندر اور اوپر جو کچھ ہوگا پہاڑوں کی چوتیوں اور غاروں میں جو کچھ ہوگا سہراؤں کے بے سبات تیلوں اور ان کی نکل و حرکت سے جو کچھ ہوگا میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کے ارادے سے ہوگا ایٹمی طاقت ہو یا چوہا ہو یا مچھر ہو جتنا مچھر حقیر جتنا چوہا حقیر جتنی مکھی حقیر اتنی ہی ایٹمی طاقتیں حقیر اتنی ہی بادشاہ حقیر اتنا ہی ایٹم اور راکٹ حقیر زمین آسمان حقیر ارش فرش لوہ قلم سرسی جبریل نکائیل ملک الموت اسرائیل اسرہ فیر یہ سارے اللہ کے شہدار ہیں اللہ کی تخلیق ہیں ان سے وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہتے ہیں ان سے وہ ہوگا جو زمین آسمان کا اللہ چاہتا ہے اللہ کو راضی کرو اگر تقدیر کے فیصلے بگلوانے ہیں بھائیو اللہ روٹھا ہوا ہے اللہ روٹھا ہوا ہے اسے راضی کرو اسے مناؤ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اسے مناؤ میری ہر جمعہ میں ایک ہی فریاد ہے ایک بچہ کہلنے کا آپ جمعہ کی تیاری گھر کہا تھے ہیں میں نے کہا جس کا چمن اجڑا ہو وہ داستان غم سنانے کیلئے کتابیں نہیں پڑتا کہ لوگ آئیں گے تو اپنے گھر کی داستان انہیں کیسے سناؤں گا جس کے گھر میں لاشوں کے دھیر پڑے ہوں تو اپنی کہانی سنانے کیلئے وہ الفاظ کا انتخاب نہیں کرتا مضامین کا چناؤں نہیں کرتا وہ تو سراپا فریاد بن جاتا ہے سراپا سراپا اس کا ایک ایک رونگٹا زبان بن جاتا ہے اس کا روما روما وہ فریاد بن جاتا ہے جس کا چمن اجڑا ہو جس کا گلستان خاکستر ہو گیا ہو جس کے گھر میں لاشے پڑے ہو اس کو داستان غم سنانے کیلئے الفاظ ان کی تو ہائے کافی ہے آر پڑو اس میں منظور صاحب کا جوان بیٹا فوت ہوا میں ملنے کیا خالی ان کی شگل دے کر مجھے رونا آ رہا تھا انہوں نے کوئی تقدیر نہیں کی مجھے رو لینے کے لئے پورا باپ بیٹھا ہوا ہے جوان بیٹے کی لاش آنے کو سیار ہے باپ موت کی دعائیں کر رہا ہے اور موت کا وار اس پر ہونے کی وجہ جوان بیٹے پہ ہو رہا ہے اور اسے درے اسے زیر زمین اور درے گور اسے پہنچا رہا ہے وہ وہ اپنا غم سنانے کے لئے کتابیں پڑھ کے نہیں اب بیٹھیں گے وہ اپنی حکایت سے غم سنانے کے لئے شیر و شہرینی کریں گے وہ لفع الفاظ کی دنیا پہ نہیں کھیلیں گے میرے بھائیوں میرے دوستوں جس گھر کو آگ لگ جائے وہ گھر کے مقین سکرییں بول جاتے ہیں وہ ہائے کرتے ہیں ہائے وہ ہائے ہو کرتے ہیں ہائے ان کی ہائے ہلا دیتی ہے ہائے 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 کر رہے ہیں میں ہائے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے تقریر نہیں آتی میں ہائے کرتا ہوں کہ میری میں بھی توبہ کروں میری نسل بھی توبہ کریں ہم نے چودہ سو سال میں بہت دفعہ جنگوں کے میدان میں شکست سکھائی ہیں ہم پر کوئی ایک کربلا نہیں آئی بہت بڑی کربلا تو حسین کی تھی نہ اب حسین آئے نہ اتنی بڑی کربلا قائم ہو کہ نہ حسین جیسا کوئی شاہ سوار پیدا ہوگا کیامت تک نہ اس جیسا کوئی کربلا قائم ہو سکتی ہے پر کربلائیں آتی نہیں آتی رہیں اور آتی رہیں گی اس امت کا خون اس کے اسلام کے باغیچہ کے لیے وہ کام دیتا ہے جو فصل کی ہریالی کے لیے زمین کا پانی کام دیتا ہے اس کی بوٹیاں اس کے ٹکڑے اس کی ہڈیاں اس کا روہ روہ اس کی کھال اس کے بال اس کے پٹھے اس کا گوش اس کی گوٹی گوٹی اسلام کے باغیچہ کے لیے وہ کام دیتی ہے جو جو سونا یوریا جو نائٹروجن کی خات جو یوریا کی خات میرے باگ کو لیلہانے میں میرے عام کے فودوں کو گچھہ دار پھل لگانے میں جو 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 نائٹروجن خات کام دیتی ہے جو یوریا خات کام دیتی ہے جو دیسی خات کام دیتی ہے اور فسل کا رنگ بدلتا ہے کلیا مسکرانے لگتی ہیں اور درخت سبج جوڑے پہن لیتے ہیں اس امت کا خون وہ پانی اس امت کے وجود کی گوٹیاں اور ان کے پٹھے ان کی ہڈیاں جب وہ رونتے ہیں جب وہ خاکستر ہوتے ہیں جب وہ بکھرتے ہیں تو یہ وہ خاد ہے یہ وہ خاد ہے جو محمد مصطفیٰ کے چمن کو سر سبج کر دیتی ہے اس کا کوئی ارمان نہیں یہ تو آتی رہیں گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اور یہ ساری امت مر کے قبروں میں نہیں جاکے سو جاتی ان پر یہ دکھ درد آتے رہیں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں مر جانا قتل ہو جانا فقر آ جانا شکست ہو جانا ملک چھن جانا غلاموں میں آ جانا نبیوں نے غلامی کی زندگی گزاری ہے موسیٰ علیہ السلام میں چالیس برسترون کی غلامی میں گزارے ہیں بخت نصر کی غلامی میں دانیال علیہ السلام میں زندگی گزاری ہے بڑے بڑے انبیاء انہوں نے کفر کی غلامی میں زندگی گزاری ہے زکریہ اور یاہی علم السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر دنیا میں صرف دو 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 باپ بٹا ہیں جن کو قرآن نے جن کو اللہ نے خطاب کیا اور کسی باپ بٹے کو قرآن نے اللہ نے خطاب نہیں کیا اللہ دعود علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے یا دعود پر سلمان سے خطاب نہیں کرتا اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے یا ابراہیم پر اسماعیل سے پر یا اسحاق سے یا عقوب سے یوسف سے خطاب نہیں کرتا اللہ موسیٰ سے بات کرتا ہے یا موسیٰ پر حارون سنی کیتا ہے یا حارون یوشہ سنی کیتا ہے یا یوشہ یہ دنیا میں دو دو باپ بیٹھے ہیں جن کو قرآن کہتے یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَام پھر زکریہ علیہ السلام کے بیٹے کو قرآن کہتے یا یحیاء خُبِلْ کِتَابَ بِقُوَة باپ بیٹا کو قرآن خیتاب کر رہا ہے ہاں ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ اذن اذا ربہو نداء خفیہ قال یا رب انی وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي انی وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَقَدْ بَلَقْتُ مِنَ الْكِبْرِ عُتِيَّ ابراہیم زکریہ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام قد ذکر شروع ہو رہا ہے بوری بوری صورت کی ابتداد کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ اذا ناد ربہو نداء خفیہ قال رب انی وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الْرَاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ الشَّقِيَةِ فَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِهِ وَكَانَ تِمْرَا فِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَقْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِفِيَةِ یا اللہ سے بات اللہ سے بات اللہ سے بات ہو رہی ہے اور ذکریہ کل ذکر آرہا ہے یا اللہ مجھے بیٹا دے مجھے بیٹا دے حَبْلِ مِنْ لَتُنْكَ وَلِيَّةِ يَرْسَنِي وَيَرْسَ مِنْ أَهْلِ يَعْقُوبِ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّةِ یا اللہ مجھے بیٹا دے آواز آرہِ اِنَّا نُوَشِّرَكَ بِغْلَامِ تجھے بیٹے کی بشارت ہو اسمہو یحییٰ نام یحییٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيعَ اس سے پہلے کسی کا نام ہم نے یحییٰ نہیں رکھا یا یحییٰ خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَا وَآَتَا اِنَا عُنُ الْحُقْمَ صَبِيعَ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّ وَزَكَا وَكَانَ تَقِيَّ وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ جَكُنْ جَبْارًا عُصِيَّ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ وَحَيَّ اتنا بڑا جس کو قرآن حصہ دے اپنے اوراک میں باپ بیتا نے یہود کی غلامی میں زندگی گزاری اور بادشاہ وقت نے یا یا علیہ السلام کو زبا کر دیا زخریہ علیہ السلام سے دو ٹکڑے کر دیئے غلامی عیب ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی عزت کی چیز عیب ہے ہم غلامی نہیں چاہتے عیب ہے اور بڑے بڑے لوگ غلامی کی زندگی گزار گئے میرے بھائیوں میں جس شکست کو رو رہا ہوں میں جس خضان کو رو رہا ہوں میں جس آگ سے سلگ رہا ہوں میں جس دست میں تنہا کھڑا ہوا ہوں میں جس تند و تیز ہواوں کے تھکڑوں سے جھلت رہا ہوں وہ دنیا کی شکست نہیں ہے ہم 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 پہ ہم پہ ہمیشہ وار ہوئے دین پر بھی دنیا پر بھی دین پر بھی دنیا پر بھی ہر وار ہر وار دین پر بھی دنیا پر پر ہر دو سو سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارا دین ہمیشہ سلامت رہا ہماری دنیا اجڑتی رہی پھر بنتی رہی پھر اجڑتی رہی پھر بنتی رہی کربلائیں بھی آئیں اور بہاریں بھی آئیں کربلاؤں نے بھی ڈیرے ڈالے اور بہاروں نے بھی باد نرسیم سے چمن کو مہکایا لیکن آج جو خزاں آئی ہے آج جو آگ سلگ رہی ہے آج جو ایک خاموش آگ ہے اندیسی آگ ہے اندیسی تفشہ ہے وہ میرے بھائیو دین کی شکست ہے ہم دین میں شکست سکھائے میری اپنی نسل نماغ چھوڑ گئی ماؤں زینب کے بیٹے فاطمہ ناو کے بیٹے سلمہ کے بیٹے مسلمان ماؤں کی کوک سے چلم نینے والے مسلمان ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ پینے والے آج وہ دین میں شکست سکھا گئے وار تو شروع سے ہو رہا تھا بیماری پیدائی سے وار کرنا شروع کر دیتی ہے اندر میں دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے تو اس کا وار وہ بیکار ہوتا چلا جاتا ہے تو جب دفاعی نظام ٹوٹتا ہے تو پھر خالی نزلہ زکام ہی موت کی وادی میں تھکیل دیتا ہے ہزار برس اس امت نے دین پر ہونے والے حملوں کا مقابلہ کیا مقابلہ کیا مقابلہ کیا پھر تعبہ کہے اگلی نسل ہم سے خیانت ہوئی ہم نے اپنی نسل کو دین میں سمجھایا ہم نے اپنی نسل کو ایمیں اور پی ایچ ڈی اور ماسٹر دیگری اور کمپیوٹر سائن اور بیالوجی اور باطنی اور ڈاکٹریٹ اور انجنئر اور ساجر اور یہ کچھ سکھایا اور ان کے پیشے ان کو پاغنوں کی طرح دوڑایا میں سات برس کی عمر میں تھا میرے باپ نے کہنا شروع کیا تُنہیں ڈاکٹر بننا ہے تُنہیں ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری عزت ہوگی تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری شہرت ہوگی میرے بھائیو ہم پر یہ ہم پر یہ ہم ہم نے ہم نے اپنی نسل پر ظلم کیا ان کو دین سے بہبہ رہ کر دیا دین سے نعاشنا کر دیا تو بنیاد کھوکلی ہو گئی تنہ کھوکلہ ہو گیا ہوا کا جھونکہ آیا تنہ کو اٹھا کے وہ پھینکا اب سارے تنہ ہوا کو گاڑیاں دے رہے ہوا نے ہمارا تنہ اکھاڑا آندھی نے ہمارا باغ اجارا آندھی نے نہیں اجارا آندھیاں تو کب سے چل رہی ہیں تو اپنے چمن سے خود غافل ہوا تو نے نہ پانی دیا نہ کھاڑ دی نہ گوڑی کی نہ ہنمیگیبانی کی نہ آر لگائی نہ بار لگائی باغل ہوایں تو کب سے مست ہو کے چل رہی ہیں انہوں نے کب اپنی چال کو بدلہ ہے جب 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 مالی زندہ اور بیدار تھا تو آنے والی ہواوں میں آنے والی ہوایں وہ راہیں بگل جاکیں تھیں حملہ آور ہوتی تھیں ایک آج شاکھ ٹوٹ گئی سو ٹوٹ گئی دو ٹوٹ گئی دس ٹوٹ گئی پچاس ٹوٹ گئی ہمیں پر تنے سلامت رہتے تھے لیکن کیا ہوا ہی ہی ہم بہت بڑی باقی ہار گئے ہم دین ہار گئے ہم دین ہار گئے دشانوے پیسد فیصل آبادی بے نمازی ہو گئے سو پیسد فیصل آبادی ماں باپ کے ناف فرمان ہو گئے سو پیسد جانے کے رسیہ ہو گئے سو پیسد کرکٹ کا بخار چڑ گیا ساری قوم افسوس کر رہی ہم ہار گئے وہ تمہیں کسی کے نماز چھوڑنے پر تو دکھنا ہوا تمہیں کسی بے پرد بلٹی کو دیکھ کر تو غم نہ ہوا یہ بین کی کھڑی ہوئی سود کی دعوت دینے والی امارتوں کو دیکھ کر تو تمہاری حیے نہ نگلی کسی کو مان پہن کی گالیاں بکتے ہوئے تمہارا دل نہ دکھا تمہارا دل نہ دکھا نوجوانوں کو ناشتے ہوئے داتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل نہ دکھا انعامی باؤنڈ کے جوہے کھیل پہنے لوگوں کو دیکھ کر تمہارا دل نہ دکھا ہائے ہائے کس بات پہ دکھ رہے کرکٹ ہار گئے ہائے ہائے چند دن پہلے بہت رویا کہ آنے والا معرخ آنے والا معرخ جب کلم اٹھائے گا جب کلم اٹھائے گا اس قوم کی تاریخ کو لفنے کے لیے تو صرف یہ نہیں کہ اس کا وجود کڑوا ہو جائے گا اس کا کلم بھی تلوار بن کے تلوار بن کے وہ کاغذ پر نقش بنائے گا کس کڑوا حق پہ ہماری تاریخ لکھتی جائے گی ہائے ہائے جب سپین دوب رہا تھا جب سپین دوب رہا تھا تو بادشاہ کشتیوں کے مقابلے کروا تھا گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہو رہے ہیں اونٹوں کے مقابلے ہو رہے ہیں پہلوانی کے مقابلے ہو رہے تھے ہائے ترکستان میں آگ لگ رہی تھی چنگیز خون کی ہو لکھے رہا تھا کھوپڑیوں کے منار بنا رہا تھا اور بغداد کے شہزازیں کبوتر اڑا رہے تھے پہلوان لڑا رہے تھے اکھاڑوں میں کشتیاں ہو رہی تھی گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی تھی اور قیامت سے صغرہ سر پہ آ چکی تھی اور وہ اسی میں مست تھے اس زمانے کی کرکٹ کے جتنے اور ہارنے پر خوش ہو رہے تھے ہائے ہائے میں کہاں سے آنسو لاؤں میں کہاں سے فریادے لاؤں جو امت جو قوم اس قدر پست ہو چکی ہو کہ بلے اور گیند کی شکفت پر افسردہ ہو اور انہیں اللہ کی بڑی بڑی ناف فرمانیاں دیکھ کر ان کی ہائے نہ نکلتی ہو ان کا غم نہ ہو ان کی آنسو نہ کپکے ان کی آنکھیں خوشک ہو جائیں مسجد خالی ہے باہر غپیں مار رہے ہیں مسجد خالی ہے اور باہر جوئے کی بازیاں لگ رہی ہیں مائیں تڑپ رہی ہیں اولاد ناش رہی ہیں باپ بس سر پہ کروٹے مدن لائے ہائے میرا پتر میں دو چار مطھ مروڑے پھر دیندہ اور بیٹے کو پھیلی میں ان سے فرصت نہیں ہے میش لگا ہوا ہے گنہ لگا ہوا ہے باپ چھکا ہوا ہے انتظار میں ہے کوئی میرا بچہ مجھے میری خدمت کر دیتا اس بدبخت کو کندھوں پہ بٹھایا کمر پہ بٹھایا انگلی پکڑ کے پارکوں میں لے گیا جھولوں پہ جھولے جھولائے بیگوں پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ بچہ بن کے اس کو کھلایا کھلایا اس کے ساتھ بچہ بن کے پھرا بائولوں کی طرح پھرا ہائے آج میرے بدن کا درد ہے یہ ایک دفعہ بھی تم مجھے ہاتھ لگا کہ نہیں پوچھ لیتا اب باپر خدمت ہو تو میں حاضر ہوں اس پر کیوں نہ روئے اس پر کیوں نہ روئے بازار پھر ہوئے ہیں بے پرد عورتوں سے اس پر کیوں نہ ہائے کی اس پر کیوں نہ روئے آٹھ بازاروں میں خیانت کا بازار گرم ہے میٹر کو جگہ گز رکھے ہیں ان کو میٹر بنائے ہوئے کچھے کا رنگ کو پکا بتایا جا رہا ہے اور چھوٹی موہیں لگائی جا رہی ہیں سودھ کے معاہدے روز ہو رہے ہیں اب میرے بھائیوں ارے تم نے غمگین ہونا تھا تو اس پر ہوتے تمہیں کیا ہو گیا سوچو تو صحیح آنے والا معرخ تمہیں کیسے لکھے جاؤں اپنی آنے والوں کے لئے اچھا سبق چھوڑ کے مرو آنے والوں کے لئے اچھا سبق چھوڑ کے مرو ان کا قلم جب چل رہا ہوگا تو کس طرح زہر کھول رہا ہوگا شای نہیں آ رہی ہوگی خون سے لکھی جائے گی یہ تاریہ کہ ایسی ظالم نسل تھی ایسی بدبخت نسل تھی ایسی آوارہ اور ایسی جاہل نسل تھی جو امت خون میں ڈوب چکی تھی اور وہ کرکڑ میں گم ہیں ہائے ہائے پاکستان ہائے 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 کہاں سے میں الفاظ لے کر رہا ہوں تو ہوتا تو کوئی شعری کرتا کوئی الفاظ کا جادو بکھیرتا تو میرے پاس مزدرب روح کے سوا کچھ ہے ہم بازی ہارے ہیں ایمان کی بازی ہار گئے حیاء کی بازی ہار گئے تقلے کی بازی ہار گئے یہ وہ شکست ہے جو پہلے بارہ سو سال کبھی نہ ہوئی تھی یہ وہ شکست ہے جو کبھی نہیں ہوئی تھی چنگیز اور حلاقوں نے کھوکڑیوں کے مینار کو بنا دیئے اور ہمارا دین ہم سے نہ لے سکا ہمارا ایمان ہم سے نہ لے سکا لیکن آج ہمارا ایمان چلے تقویٰ روٹ گئے حیاء ویرانوں میں جاکے کونے میں دبک کے آنسو بہانے بیٹھ گیا بیانت نے بوری ابسکر فیصل آباد کے بازاروں سے بول کیا خوشہ ویرانوں میں بیٹھ کے آنسو بہانے لگا مامات کی اطاعت فرما گرداری خدمت رخصت یہ زمانہ ہوا محروب وفا وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے میرے بھائیو ہم ہم دین کی بازی ہار رہے ہیں اس بات پہ رونا آ رہا ہے سارے ملک چلے بھی گئے تو کیا ہوا آ بھی گئے تو کیا ہوا آنی جانی چیز ہے یہ سرائے تہر ہے کسی کا مکا نہیں ہے کتنے مکین لا مکا ہو گئے کتنے مکین لا مکا ہو گئے عجل نے کیسے کیسے وار کیے عجل ہی نے شورا نہ کسرا نہ دارا کسی سے شکندر سا پاتے بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حضرت صدھارا بڑا رہ گیا سب یہیں تھا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے چلے گئے ہیں ہیں کون چلے گئے ملے خاتمیں اہل شاہ کیسے کیسے مکین ہو گئے لا مکا کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھنہے رہوں سب سے عالی ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا مرنے والوں کو کرکٹ سوچتی مرنے والوں کو موسیقی سوچتی جس کے گھر میں جس کے گھر میں آہو گکاہو اس کے لئے فتح شکست کیا مانے دارت چھے مانے دارت میرے بھائیو دیکھو میں ہاتھ چھوڑتا اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں واپس آجاؤ واپس آجاؤ کہاں جا رہے ہو ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا عمر رفتہ تو لوٹ کے نہیں آتی اور دین تو لوٹ کے آ سکتا ہے انیس سو انہانوے میں میں نے پہلا حج کیا اس ساکھی نہیں بتایا ایک بدو آیا بدو رش کوئی نہیں تھا اس نے آکے ملتظم پہ فردے کو پکڑا اور ایک چیخ مر سورس اے ہمارے رب اے ہمارے رب تو نے دنیا ہم پہ کھول دی دین ہم سے واپس لے لیا ہماری بیٹیاں رکس گاہوں کی زینت بن گئیں ہمارے نوجوان دبلے کی تھاپ پہ ناشنے لگے اے ہمارے رب اپنی دنیا واپس لے لے ہمارے دین ہمیں دیکھتے ایسی بے قراری سے رویا وہ جو شرطے کھڑے تھے نا وہ ہل گئے انہوں نے اس کو پکڑ کے دھکا دے کے پیچھے ہٹا دیا کہ کہیں اس کی اس دعا پر کوئی اللہ کا کہر نہ نازل ہو جائے اور جب پھر آکے چمتا پھر اس نہ کہا اے مرے مولا ہمارا دین ہم سے روٹ گیا اور دنیا کے در ہم پر کھل گئے دیل کی دولت نے ہمیں برباد کر دیا یہ دنیا واپس لے لے ہمارا دین ہمیں واپس کر دے یہ دنیا لے لے ہم سے ہمارا دین ہمیں واپس کر دے وہ جو بے رحم کھڑے تھے پولیس والے وہ بھی اس کی دعا سن کر زاروں قطار رونے لکھے ارے تمہیں غم کرنا تھا تو اس پہ غمگین ہوتے تم کس چیز پہ غمگین ہو آنے والا معرف کیا لکھے گا یہ نقشہ کیسے پہ لکھ پیش کرے گا وہ اور پڑھنے والا کس نفرت سے پڑھے گا کس درد سے پڑھے گا کس غم سے پڑھے گا بھائیو سمجھ کے پٹ کھولو سمجھ کے پٹ کھولو دیکھو ہم اجڑ گئے بیوان کے جنازے اٹھ گئے جانوے فیصد لوگ بے نمازی ہیں سو فیصد نوجوان ماؤں کے باپ کے نافرمان ہیں ساری تجارت سودھ پر ہے جوہ لوٹری انومین بانڈ سر بازار تجارت ہو رہی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو سر بازار بیچ کر برکت کی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ میرا بانڈ نکال دے کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو مناؤ اگر تقدیر کے سیسے بدلوانے ہیں میں کہا تو حکومتوں کو کچھ نہ کہو یہ حکومتیں ہیں ہی نہیں بجارے غلام ہیں سارے کے سارے ہم سے زیادہ آجز اور بے بسیں قابل رحم ہیں ہاں ان کے لئے بھی روو ہمارے بھائی ہیں اس حال میں مر گئے بہت برا انجام ہوگا ان سے بھی توبہ کرو اور خود بھی توبہ کرو چونکہ اس کشتی کے ڈبونے میں ہم سب برابر کے شریک ہیں ایک پھٹے کے ٹوٹ جانے سے سفینے نہیں ڈوبا کرتے ایک باد بان کے پھٹ جانے سے کشتیاں ڈاما ڈول نہیں ہوتی جب سارے باد بان تار تار ہو جائیں اور کشتی کے پیندے میں سوچ شید ہو جائیں سب جا کر کشتیاں اور سفینے اپنا توازن کھوتے ہیں اور تب جا کر بے رحم موجوں کا وہ نوالہ بنتے ہیں موجوں نے تو بپھرنا ہی بپھرنا ہے میرے بھائیو اس کشتی کے ڈبونے میں سوچ اشکیلی بچاری پانچ لاکھ پوچ کو ہم کیوں قصور وار قرار دیں پانچ شے لاکھ پولیس کو ہم کیوں قصور وار قرار دیں ہم سارے قصور وار ہیں ہم سارے قصور وار ہیں اسے بھائیو اپنے اللہ کو منالو اس کے در پہ جھک جاؤ توبہ کرو معاف کرنے کے لئے تیار بیٹھے من ترقرب علیہ تلقیتہو من بعید جو توبہ کرنے کے لئے میری طرف آتا ہے تو لگا تھا میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں قریبی سے قریب رشتہ تو ماں ہوتا ہے نا ماں نراض ہو جائے منانے لگو تو مو پھر جائے بات نہیں کر پھر لمبی چھوڑی منتیں کروائے گی تب جا کے مفتر باق تو ایک آدھ ویسی ہاتھ لگا دے گا وہ احکم الحاکمین خیر الفاتحین اور خیر الرازقین اور خیر الفاصلین اور خیر الحاکمین کتنے خطاب اس کے لئے لہوں بحر و بر کا ملک سہاری عمر گزر گئی اس کو نراض کرتے 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 نہ کوئی دامن کا کونہ چھوڑا نہ کوئی دامن کا تار چھوڑا نہ کوئی بدن کا روہاں اور رونگٹا چھوڑا ایک ایک رونے کو ایک ایک گوٹی کو گوٹی کے ریشوں کو خون کے قطروں کو کھال کے ایک 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 ذرے کو ایک ایک بال کو گناہوں سے گندہ کر دیا نافات کر دیا پھر کی پکار اٹھی میری گناہوں کی نہوست سے میرے گناہوں کی گندگی سے سریادی بن گئی ہوایں کڑوی ہو گئیں پانی پپرنے لگے کہ یا اللہ اس بدبخت کو تو پکڑتا کیوں نہیں اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا میں اس کی توبہ کے انتظار میں ہوں کبھی تو کرے گا اور پھر ایک دن مجھے ایک خیال آ گیا کہ آؤ سب کو منایا پر کبھی سکھ نہ پایا آج آپ نے اللہ کو منا کے دیکھوں ایک قدم انکھایا تھا گھر سے مسجد کی طرف تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت میں آئے کہ تلق تہتو ہو من بعید اللہ تعالیٰ ارشوں سے نیچے آئے اور اس کی گلی میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا لگے آ میرا بندہ میں تو تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں کب سے تیرا انتظار تھا کہ تو توبہ کرنے آئے گا تو دو آنسو بہائے گا تو گول ندامت کے دو گولے گا میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو مناؤ اپنے اللہ کو مناؤ تب مسئلہ حل ہوگا حکومتوں سے کچھ نہ کہو نہ کوئی ان کے خلاف کھولو نہ کوئی ان کی تعریف میں کوئی تصید لکھو یہ بیچارے مجبور لاچارے ہیں ہم جو چور ہیں تو ہم پہ جنید بغدادی کیسے آئے گا جب ہم خود نافرمان ہیں تو ہم پہ فرمان بردار کیسے آئیں گے ان کے لئے بھی توبہ کرو اپنے لئے بھی توبہ کرو اپنے اللہ کے سامنے بے بہا آنسو بہا ہو اپنے اس کٹھورپن کی دعا مانگو کہ یا اللہ اسے نرم کر دے میں تو پریشان آپ یقین منہیں اتنا صدمہ ہوا اتنا غم ہوا کہ کھیل کی کھیل بھی فضولیات اس کی ہار جیت کہ اتنا غم اور صدمے اور حکم ٹوٹے فرائض مٹے سنتوں کی جنازے اٹھ گئے حیاء کی چادر تار تار ہو گئی ماں باپ کا تقدس دفن ہو گیا محبتوں کو آگ لگ گئی تقوی ناپید ہو گیا مسجدیں بیران ہو گئیں ایک آنسو نہ بہا کسی کی حائے نہ نکلی کوئی نہ تڑپا آنے والی تاریخ میں اپنے لئے اچھی جگہ بناو جگہ تو میر جاثر کو بھی ملی ہوئی ہے جگہ تو میر صادر کو بھی ملی ہوئی ہے جگہ محمد شاہ رنگیلی نے بھی پائی ہے اور جگہ صلاح الدین ایوبی نے بھی پائی ہے نظام الملک نے بھی وزارت میں چمک کر تاریخ میں جگہ پائی ہے اور ابن علقمی نے بھی جس نے حلافو خان کو بغداد پہ حملے کی دعوت دی تھی بدبخت مسلمان تھا جس نے بغداد کی حملے کی دعوت دی اس نے بھی تاریخ میں جگہ پائی اور نظام الملک نے بھی جگہ پائی ہے میرے بھائیو میرے بھائیو جب نگریں اور آق پر پڑتی ہیں اور ہم برک کردانی کرتے ہیں تو میر جعفر کو پڑتے ہوئے اور سراجد دولہ کو پڑتے ہوئے دیکھتے نہیں ہو تمہارے دل کی دنیا میں کیسے جذبات اٹھتے ہیں جنرل پخت خان کو نے بھی دھار کر تاریخ میں جگہ بنائی جلالتین خارزم نے اٹک کے پاس آخری شکست تکھائی ہے چنگیز خان تھے اٹک کے پاس دریائے سندھ کے کنارے پر اس نے آخری شکست تکھائی جب قوموں کے نصیب ڈوب جائیں تو ایک آگ کے قربانیوں سے تقدیر نہیں پھیرا کرتے کتنا ہی قضی منلہ کیوں نہ ہو کتنا ہی ماہر پائلٹ کیوں نہ ہو جب پر گر جائیں تو جہاز کو کیسے پھوڑائے جب صفی تخت ٹھوٹ جائیں تو کشتی کو پار کیسے لگائے جب بادپان خط جائیں تو تندو تیس باگل ہواوں کے تھپیڑوں سے اپنی کشتی کو مندل کی طرف وہ کیسے پہنچائے جلالتین جیسے باکشاہ تاریخ میں چھوڑے آئے وہ ہار کے بھی اور گمنام ہو کر بھی میرا آنسو اس کے لیے بہتا ہے جب اس نے دریائے سندھ میں شلانگ لگائی جنگیز خان کنارے پر آیا تو اس کے موہ سے بے ساختہ نکلا مبارک ہے وہ ماں جس نے اس لال کو جنم دیا اور ان اوپر سے اس کو تیر مارنا چاہتا نہیں ایسے ایسے بہاتر دشمن کو مارنا یہ کوئی دلیری نہیں تیروں کو واپس کر دو کیا نصیب والا وہ باپ ہے جس نے اس بچے کو جس کے نطفے سے یہ بچہ بن لیکن جلال و تین جیسوں سے تقدیر نہیں بدلتی جب لوگوں میں گناہ کے جزدے بھر چکے ہوں بھر چکے بھر چکے اس لئے در آیا گیا کہ کوئی نہ در آیا گیا پر پھر بھی آپ کے ہاتھ کبھی بددعا کو نہ اٹھے بہت کی لڑائی میں جو پتھر مو پہ لگا یہاں سیدھا پتھر لگا دانت ٹوٹ گئے لوہے کی کڑیاں اندر گز گئیں اور آپ سیدھے نیچے گرے نیچے گڑھا تھا اس میں جو گرے چھوٹ لگیں بے ہوش ہو تھوڑے دیر کے لئے اشی ہوئی جو ہی ہوش میں آیا تو پہلا جملہ فرمائے اللہ اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون اہلا میری قوم کو معاف کر دینا انہیں فتح کوئی نہیں کہ میں تیرا نبی ہوں نو علیہ السلام پکار اٹھے ربنا نقص علی اموال وشتد علی قلوب اہا میرے نبی پہ پتھر پڑا وہ پکار اٹھے یا اللہ اے کچھ نہ کہنا اے ایسے محسن نبی کی سنتیں زبا کرتے ہو کیا کہوں میں سنتوں کے جنازے نکال کے جمعہ پرنے آتے ہو اور طائف میں وہ پتھر پڑے ہیں کہ تین میل آپ کا خون دکھرتا چلا سارے انسانیت انسانیت تو چھوٹی چیز سارے انبیاء کا خون جمع ہو جائے تو میرے آپ کے نبی کے خون کے قطرے کے درابر نہیں ہو سکت اور وہ خون ایسا بکھر رہا تھا اور جن دھر پی پہ خون گر رہا تھا وہ زمین رو رہی تھی جو پہاڑ یہ منظر دیکھ رہے تو وہ پہاڑ رو رہے تھے کسی کے دل کی سختی کو جب تعبیر کیا جائے تو کہا جاتا ہے بڑا سنگ دل ہے بڑا پتھر دل ہے کہ پتھر تپکتا نہیں پتھر نرماتا نہیں پتھر ہلتا نہیں اور اس دن تائد کے پتھر نرمہ گئے گرمہ گئے چلا اٹھے چیخ اٹھے سسک اٹھے اور ہمارے نبی کی درد بھری تانستان اور کہانی کو دیکھ کر پہاڑ رو پڑے زمین رو پڑی آسمان کے فرشتے رونے لگے جب آپ پتھر پڑ رہے تھے اور آپ آگے بھاگ رہے تھے حالانکہ نہ انگلی کی اشاری کی ضرورت ہے نہ زبان سے کہنی کی ضرورت ہے صرف دل میں آنا تھا یا اللہ انہیں پکڑ لے تو پتھر پہاڑ کھٹ جاتے زمین نگل جاتی بجلیاں کونڈ جاتی برک ٹوٹ پڑتی فرشتے ان کے پرخش اڑا دیتے میں قربان جاؤں اس محسن آزم میں قربان جاؤں اس محمد احمد پر اس مصطفی مجتبا پر اس پاتے و خاتم پر اس عبو القاتم پر اس آقب و حاشر پر اس قاہ و یاسین پر اس مزمل اور مدفر پر اس شاہد و ممشر پر اس نظیر و داعی الاللہ پر اس سراج منیر پر رحمت العالمین پر آبا قوسین کی مقام والا والدوہ کے روشن چہر والا واللیل کی حسین ظلفوں والا اور اس کے مقام میں گندی زبان والا کہاں سے بیان کروں جو اتنے گلند مقام بھی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا پتھر کھاتے گئے تاریخ تاریخ نیا انداز اپناتی چلی گئی اور ورق رنگین ہوتے چلے گئے بے ہوش ہو کر گرے پر آہ نہ نکلی اور اور بدعا کا جانی دشمن عطبہ اور آپ کا حال دے کر عطبہ کی آنکھیں بھی پھر آئیں اوہ قریشی خون جوش میں آگیا قریشی خون اچھا تائف والوں نے میرے قریشی بھائی کے ہاتھ اٹھایا جس کو دیکھ کر دشمن روئے ہوں اس کی امت پر اس کا کتنا حق بنتا ہے اور میری نسل اس دوری تھار کے ہنجر لے کر اسی کی سنتوں کو زبا کر رہی ہو رئی رئی پر غمگین ہونا تھا رئی پر رونا تھا پڑ گئے بیسود ہو کر قطبہ نے انگور توڑے خود توڑے کلیٹ میں سے جائے جا تو شرم آئے تو اپنے غلام سے کہا جا تو پیش کر جا تو پیش کر اور اسے کہنا تو یہ رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا دشمن کھانا کھلانے پر جس کو مجبور ہو جائیں اس کی امت اس کی امت اس کی امت اسی پر بار کر رہی ہو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے انگور بھول گئے اس کو دیکھ اس کا فکر لگ گیا چلو تائف پالے نہ سہی تو یہ سہی اب تو کون ہے میرے بھائی یونس کے شہر کہے تو آپ کو یونس کا کیا پتا اور آپ نے جو سورہ یونس پڑھی وہ قدموں میں گر کر پاؤں چومنے لگا مسلمان ہو گیا آپ اپنے زخم بھول اور اللہ کے دربار میں پھر دعا اللہ مائنی اشک علیک تعف قوت وقل تحیل احوانی علی الناس اے میرے مولا میرا کسی سے گلہ کوئی نہیں البتہ تیرے سامنے گلہ ضرور ہے اے میرے مالک میری تدبیر میں کمی رہی ہوگی میں بات سمجھانا پایا ہوں گا میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا مجھے حال سے بے حال کر دیا تو نے مجھے ان کے سپرد کر دیا جنہوں میرا مرتبہ جانے میرا مقام پہچانے اور میرے مولا اگر میرے اس دکھ پر تو راضی ہے تو میں بھی راضی میرے بھائیو اس محبوب مصطفیٰ ارے اس کی آنکھ کو دیکھو وہ کتنا روئی ہے اس کے وجود کو دیکھو وہ کتنا تڑپا ہے مدینہ کی فضاؤں میں دکھ پرس کرونا محفوظ ہے قائف کی واضیوں میں کفر کھانا محفوظ ہے مکہ کی گلیوں میں پھرنا اور اور اوڈھڑیوں کا گرنا اور گردن میں چادر لپیٹ کر اس کو بل دینا مروڑنا اور ٹکے ٹکے کے آدمی سے گالیاں سننا مکہ کی واضیوں میں محفوظ ہے اور وہ پھر بھی روتا چلا گیا اور امت امت پکارتا چلا گیا جانے سے پہلے قربان جاؤں صحابہ تو صحابہ تھے ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹا یوں فرمایا میں چاہتا ہوں میرا جی چاہتا اپنے بھائیوں سے ملوں لوگوں نے کہا صحابہ نے ہم تو آپ کے بھائی ہیں کہ نہیں نہیں تم میرے صحابی ہو میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے ایک افتہ قبل عبداللہ بن نسود اور سافی آئے انہیں بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا تو سوچو تو صحیح جب میدان معشر میں آئیں گے اور ہم آمن سامنا ہوگا تو نظریں کیسے چھوڑو گے کوئی ہے چھپنے کی جگہ جو اس محسن آزم سے دائیں بائیں چھپ کر میدان معشر کی گھڑیاں گزار دوگے کیسے سکو گے یا رسول اللہ کیا کروں میرا دل نہیں مانتا تھا اس لیے میں سنت کے خلاف کیا کیسے سکو گے میں اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاتا میں اس لیے جھوٹ بولا میں اس لیے سود پہ کام کیا کیسے سکو گے یہ حسین کا کٹا ہوا سر دیکھنے کے بعد یہ بول بول سکو گے زینب کا کٹا ہوا آنچل دیکھ کر یہ بول بول سکو گے ما عصوم عبداللہ بن حسین عبداللہ بن حسین کہ کٹا ہوا سر سر سے جدہ کھڑ کو دیکھ کر کوئی کہہ سکے گا بچوں کو کھلانے کے لیے جھوٹ بولا رشوت علی کیسے توگے میرے بھائیوں اللہ اس کے رسول سے وفا کرو اگر دنیا بنانی ہے اور آخرت بنانی ہے اللہ اس کے رسول سے وفا کرو اور میری باتیں وہ پانی پر لکیر بن جاتی ہیں وہ سہرہ میں سدا بن جاتی ہیں وہ پہاڑوں کی سدا باز گشت بن جاتی ہے چونکہ باہر محور ایسا ظالم ہے کہ میری آواز جیسے پتھروں سے ٹکرا کے واپس آجاتی ہے ایسے میری آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا کے واپس آجاتی ہے یہاں روتے بھی ہو آنسو بھی بہاتے ہو باہر جا کر پھر یوں بھول جاتے ہو جیسے کبھی نہ سنا نہ بیٹھے نہ کوئی دل پہ اثر ہوا ایک ہوا کا جھونکہ جم تیماتا تو چراغ ہے جو مشکل سے جلتا ہے آگے بے رحم ہوائیں ہیں جن کے پہلے جھونکے سے بج بج جا کے چلے جاتے ہو میرے بھائیو اپنی ایمان کو واپس لاؤ تقوی کی متا دھونڈ کے لاؤ اپنا اصل سرمایہ تلاش کرو اس کے لئے نکلو تبلیغ میں تو پھرو تبلیغ میں یہ گلستان قالونی والے میری نہیں سنتے نہ یہ میری مانتے نہ میری سنتے میں تمہیں منت کرتا ہوں جو باہر سائے بیٹھے تم ہر مہینے تین دن لگاؤ ہر مہینے تبلیغ میں پھرو اگر بہار لانی ہے اگر بہار لکلانی ہے ہر گلے لالا کو دیکھنا ہے اگر ایمان کے چمن میں گلوں کو مسکراتے دیکھنا ہے اگر اس کے پھولوں کو اور اس کی ڈالیوں کو تم نے سرسب دیکھنا ہے تو کچھ کرو تو سہی کچھ کرو تو سہی گھر سے دکان دکان سے بے مقصد زندگی ہے کہ میرے بھائیوں ایک اپنی ذات سے توبہ کرو اللہ کا واسطہ دیتا ایک اللہ اس کے رسول سے وفا سیکھو ان سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہے میدان معاشر میں جب ماں کہے گی تو میرا بیٹا نہیں تو بیوی کیسے مجھے پہچان جب باپ کہے گا تو پہچانے جب میری جننے والی ماں مجھے اپنی چھاتیاں دے دینے والی ماں جب کہے گی تو میرا بیٹا نہیں ہے تو میرا اور کس پہ اعتماد ہوگا اس عالم میں جب میری ماں بھی مجھے نہیں پہچان میرا نبی مجھے پہچان رہا ہوگا کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے جب ابراہیم خلیل پکار اٹھیں گے یا اللہ میری میری دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا جب عیسی روح پکار اٹھیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا صرف میری جان بچا لے اس وقت میں میرا آپ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت بچا لے یا اللہ میری امت بچا لے یا اللہ میری امت بچا لے جو نہیں سنتے وہ تو نہیں سنتے آپ نے تو سن لیا ہے ارے آپ تو اہد و وفا کے قیمانے بھرو آپ تو نیسرے سے زندگی گیشتے وقت اتدا کرو تبلیغ میں جاؤ جس زندگیوں کو پلٹنے کا انقلابی کام ہے صدیوں کے بعد یہ کام ملا ہے صدیوں کے بعد یہ دولت ملی ہے اس کی قدر کرو تمہارے دیس میں گنگا بہ رہی ہے اس کی اللہ کا واسطہ تم قدر کرو تمہیں تبلیغ میں بھیج کر میں کوئی پیشے ووٹ لینے ہیں یا پیشے پھر جا کے کوئی تم سے کوئی شرینی وصول کرنی ہے وہ آپ کے نفع میں کہہ رہا ہوں آپ کے نفع میں کہہ رہا ہوں کہ زندگیوں کو بدلنا ہے گھر چھوڑو گھر چھوڑو یہ تو ایک دن چھوڑوا دیے جائیں گے وہ کہتی جوان موت مارے پڑو سے نوجوان وہ کوئی مرنا چاہتا تھا موت کی تم نے تو باب کر رہا ہے اور بار نوجوان بچے پہ ہو رہا ہے کون گھر چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوٹ جائیں گے چھوٹنے سے پہلے چھوڑنا سیک لو کہی ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی جنازے اٹھ جائیں اور لوگ دو چار دن رو کر پھر ہمیں حرف غلط کی طرح مٹا دیں اور دھولی بسری داستان کی طرح ہمیں بھولا دیں اور پھر کبھی بزن تصور میں بھی ان کا تخیل نہ آئے یہ ہونے سے پہلے پہلے تو بجے سے ارز گئے تھا ہمارے قریبی دوست سیبائی محمد منظور صاحب کے بیٹے بھائی اللہ رکھا وہ اللہ کے ہام پہنچ کے اللہ کی تقدیر ایسی ہے اس کو بلاتا ایسے پہ روک نہیں سکتا تو کل انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ نو بجے عائشہ یہ اس کا حق ہوتا ہے آخر میں دعائیں ہوتی ہیں اس کے لئے کامات ابھی بنا ما انت اہله انك اہل التقوى واہل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخر حسنة وقینا ذاب النار اللہ انا نستغفر وما نتوب اليک فانك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا لہ انا نستغفر فانتوب اليک فانك كنت غفارا فارسل السماء اعلینا مدرارا لما انا نفتغفرک من كل ما تعلم ونعوذ بک من كل ما تعلم اللہم اقفر لنا ولی اقواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل کی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما ہمارے اگلے پشلے گناہوں کو معاف فرما اللہ پوری امت پر سے غفلت کو حقا دے یا اللہ ہمیں یا اللہ ایمان کا نور اتا فرما قرآن کا نور اتا فرما اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما اپنی محبوب کا تعلق یا اللہ دے بے اللہ اپنے قرآن کا شغف دے بے اللہ جنت کا شوق اتا فرما چہنم کا خوف اتا فرما اپنی یاد کی لذت ہمیں نصیب فرما سجدوں کی لذت ہمیں نصیب فرما یا اللہ علم کے نور سے ہمارے سینوں کو بھر دے یا اللہ حضور والے اخلاق میں سے ہمیں ذرہ نصیب فرما یا اللہ پوری امت میں معاف کرنے کی فضا کو عام فرما اولادوں کو معاف کرنے کی فرما بردار بنا دے فاجروں کو یا اللہ دیانت داری اتا فرما دے حکمرانوں کے دلوں میں رحم پیدا فرما دے یا اللہ انہیں ظلم سے بچا لے ہمارے قاضیوں کو عدل کی دولت نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے غنی بنا دے متوازے بنا دے ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے مستغنی بنا دے یا اللہ ہماری عورتوں میں حیاء اور تقدس اور پردے کو زندہ فرما دے ہمارے نوجوانوں میں پاک دامنی کو زندہ فرما دے یا اللہ تو اس بے حیاء معاشرت کو یا اللہ تو اس کو کہیں دفن کر دے یہ کہیں توڑ پھوڑ کے پھینک دے یا اللہ جیسے ہم گندے انڈے پھینک دیتے ہیں یا اللہ تو اس گندی تیذیب کو کہیں دفن کر دے کہیں پھینک دے اپنے محبوب والی پاک پاکیزہ زندگی پوری امت کو عطا فرما دے جوانوں کو بھی گوہوں کو بھی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی حکمرانوں کو بھی محکوموں کو بھی سب کو یا اللہ اپنی پسندیدہ زندگی عطا فرما دے یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو نراض ہوا ہے مر وہ گناہ معاف کر دے ہمیں اپنا بنالے اور ہمارا بنجا جو ہمارے تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے گلند کر دے ان کے یا اللہ جنت الفردوس کے فیصلے پہ فرما دے یا اللہ ہمارے عزیز اللہ رکھا ان کو تو نے اٹھا لیا گولا لیا یا اللہ تو ان کو جنت الفردوس عطا فرما ان کے والد گوڑے ہیں ضعیف ہیں تمزور ہیں علم تیری مشیتوں پر تیری حکمتوں پر ایمان لائے تو تو ماہوں سے زیادہ مہربان اور شفیق ہے تیرا کوئی فیصلہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا میرے مولا تیرا ہر فیصلہ رحمی رحم ہے اللہ تو ان کے بڑے باپ کو اور ان کے بھائیوں کو اس کا حوصلہ عطا فرما اس بڑی مصیبت پر ان کو اس صبر کی توفیق عطا فرما اور اس صبر پر جو تو جنت دیتا ہے اور اس صبر پر جو تو درجات گلند کرتا ہے تو جنت بھی ان کے مقدر فرما وہ درجات بھی مقدر فرما اپنے اپنے وقت پر یا اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری اور فکر نصیب فرما ہم سب سے راضی ہو جائے یا اللہ اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے اس آئے وے سارے مجمع کو قبول فرما جو اندر بیٹھے ہیں جو باہر دھوپ میں بیٹھے ہیں یا اللہ تیرے سامنے ہی ہاتھ اٹھائے ہیں تیرے فطیر ہیں یا اللہ کوئی سالی اٹھ کے نہ جائے یا اللہ کوئی سالی جولی لے کر نہ جائے میرے مولا کوئی سالی جولی لے کر نہ لوٹے میرے مولا سب کی یا اللہ دنیا اور آخرت کی یا اللہ کوئی مرادیں پوری کر دے اور یا اللہ دنیا اور آخرت ہماری سہل اور آسان کر دے ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں اپنے سے راضی کر لے بس اللہ